ایک شخص جنگل میں بھی شہید کیا گیا ایسے ایریے میں کہ جہاں پر اقتدار غیر مسلموں کا ہے یا جہاں کنٹرول ان کا ہے اگرچہ سٹیٹ اسلامک ہے لیکن اس علاقے میں رہتے دوسرے لوگ ہیں زیادہ اور ان کا پلڑا بھاری ہے اس میں ایسی صورتحال میں کہ جب کوئی گواہ اور نہ بھی ملے تو پھر انہی کو معین کیا جائے گا کہ جن کی وہاں پر اکثریت ہے اور جن کے علاوہ ہمارا وہاں کوئی دشمن نہیں ہے جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا یہود کے علاقہ میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس علاقے میں تمہارے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اور رات کے وقت جو یہ حملہ ہوا ہے یہ تم نہیں کیا اس کے نتیجے میں پھر یعنی یہود کو نکالا گیا جو پہلے کہا گیا تھا کہ اس وقت تک بحیثیت کاشتکار تم رہ سکتے ہو جب رب نے چاہا اب کہا کہ نہیں تم نے اپنا اہد توڑ دیا ہے اب تم بحیثیت قرائدار اور کاشتکار کے بھی خیبر میں نہیں رہو گے ہم تم کو نکالیں گے ایک مسلمان پر جب اس طرح کا مبہم حملہ تھا لیکن قرائن تھے اور یہ صحیح بخاری شریف میں ہے اب دوسری طرف مسلمان جو ہے وہ عام جگہ پہ نہیں اسلام کے نشان مسجد میں ہے اور پھر مسجد میں وہ حالت نماز میں ہے ایک روایت کے انطابق جمعہ کا خطبہ سن رہا ہے اور وہ بھی یعنی بعض احکام میں خطبے کی حالت بھی نماز کی طرح کی ہوتی ہے اور کچھ احکام نماز والے ہی ہوتے ہیں اگر مسجد میں کوئی بندہ بھی نہ ہوتا اور مسجد کو ٹارگٹ کیا جاتا فائرنگ کی جاتی تو یہ بھی اسلام پر حملہ تھا کہ اسلام کے بہت بڑے شاعر میں سے مسجد ہے اس پر حملہ کیا گیا اگر کوئی ایک بندہ بھی شہید نہ ہوتا صرف درائیہ دھمکایا جاتا فائرنگ کر کے تو پھر بھی اسلام پر حملہ تھا اور اگر وہ سب کچھ کرنے والا کبھی پہلے اسلام کے خلاف نہیں بولا تھا پھر بھی کرسچن ہونے کی وجہ سے اسلام پر حملہ تھا اور جو پہلے کتابیں لکھ چکا ہو جو پہلے حملے سے پہلے اعلان کر چکا ہو جو حملے کے درمیان کوریج لائیو خود کر رہا ہو جس کی بندوق پہ لکھے ہوئے مزامین مسلمانوں کے خلاف اعلانیں جنگ کر رہے ہوں اور پھر ایک مسلم نہیں دو مساجد میں اتنے مسلمانوں کو وہ شہید کرے تو اب کون سی منطق پیچھے رہ جاتی ہے کہ کہا جائے کہ دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اللہ اللہ اللہ